بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی کچن آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سی چٹ پٹی سی چنہ چارٹ یہ بہت ہی مزیدار سی بزار سے بہتر گھر میں ریڈی ہوتی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریں تو چلے جی سب سے پہلے ہم اس مزیدار سی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس دو آلو تھے باائل کیے ہوئے ایک ٹماتر تھا فائن چوب کیا ہوا ایک پیاز تھا تھوڑا سا حرادنیا اور دو حلی مرچے فائن چوب کی ہوئی اور ہاف لیمن تو چلے جی اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو اب یہاں پر ایک باول لے لیں گے اس میں میرے پاس تقریبا دیڈ کپ چنے ہیں یہ وائٹ والے چنے ہیں بوائل کیے ہوئے ان کو میں تھوڑا سا نمک دال کے بوائل کر لیا تھا اب ہم اس میں سارے ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں آلو ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماتر اسی طرح سے ہم سارے ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے ایک مکسنگ باول میں تو اس میں اب ہم کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہی ہم اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے ون لیمن جوس ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر گرین چٹنی ایڈ کریں گے آپ اپنے آپ کو جتنی بھی پسند ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایڈی کی چٹنی ایڈ کریں گے میں اس میں 3 ٹیبل سپون ہی گرین چٹنی ایڈ کروں گی اور یہاں پر 3 ٹیبل سپون ایڈی کی چٹنی ایڈ کروں گی اور سٹار انگریڈینٹس کو آپ میں کر لوں گی اچھے سے مکس تو چلے جی اسے اب اچھے سے مکس کر لیتے ہیں رمضان آنے والے ہیں تو آپ اسے افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مجھے دار سی ریڈی ہوتی ہے تو یہاں پر میرے پاس کچھ پاپڑی تھی اس کو میں نے اسے ہاں سے کرش کر لیا ایڈ کر دیں گے آپ کو جتنی بھی پسند ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو کرش کر کے ایڈ کریں گے اور اگین سے ہم سارے انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اسے افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں تو چارٹ ہماری یہاں پر بلکل سمپل سی چارٹ ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم کرتے ہیں اسے ڈش آؤٹ اور دکھاتے ہیں آپ کو اس کی فائنل لک تو یہاں پر جی ایک خوبصورت سی پلیٹ میں اسے کرتے ہیں ڈش آؤٹ یہ بہت ہی سمپل سی انگریڈینٹس اس میں ایڈ ہوئے ہیں بہت ہی سمپل سی اور بہت ہی مزیدار سی جٹ پٹ سی بننے والی ریسپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور انتے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا کومنٹ بوکس میں تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے نیچے چارٹ کی لیئر لگا لی اس کے بعد میں نے اس پہ تھوڑے سے بوائل ہوئے آلو ایڈ کر دیں گے جب آپ تھوڑے تھوڑی چیزیں بچا لیجئے گا ساتھ اس میں تھوڑے سے چنے ایڈ کریں گے اس پہ اس طرح سے اور اس پہ اب ہم ایڈ کریں گے ٹرماتر اور ساتھ ہم اس پہ تھوڑا سا پیاز بھی ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے تھوڑی سی پاپری آئیڈ کریں گے اس طرح سے پاپری کو میں نے کرش کیا تھا اس طرح سے کورنٹ پہ پاپری آئیڈ کریں گے اور ساتھ ہم اس پہ آئیڈ کریں گے ساتھ ہی دہی املی کی چٹنی آئیڈ کر دیں گے جتنی بھی آپ کو پسند ہو تو یہاں پر جی چارٹ ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے دلے دکھاتے ہیں پھر آپ کو اس کی فائنل لک تو یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سی چنہ چارٹ کی فائنل لک ویڈیو چی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل پر جینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کی نوٹفکیشن پر زور پیس کیجئے گا اس سے میری ہارانے والے ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ